نمسکار سادنہ نیوز مدی پردیش میں آپ سبھی کا سواگت ہے مدی پردیش میں کچھ ہی دنوں کے بعد میں ویدھان سبح کے چناؤں ہیں اور اس چناؤں کو لے کر پورے مدی پردیش میں ان ایبل کی پورے دیش میں اس بات کو لے کر کوتوحل ہے کہ ان دور میں کیا ہو رہا ہے اور خاص طور پر ان دور میں شیطر کرمانگ چار جو کی بھاجپا کا گڑ کہا جاتا ہے ایودھیا کہا جاتا ہے وہاں پر کس طرح کے حالات ہیں وہاں پر کیا ریزلٹ آنے والے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ میں مالینی گوڑ موجود ہیں جو مدی پردیش کا ایک چرچت نام ہیں شہر میں اندور میں وہ میئر رہی ہیں ان کے میئر رہتے ہیں شہر نے پہلی بار سوچتا کا کھتاب جیتا اور اس کے بعد لگاتار چھے بار سر اوپری رہا دیش پھر میں بیس سال سے ویدھائک ہیں شیطر کرمانگ چار میں کیونکہ ایسے ویدھائک سے یادی بات کی جائے تو پہلا پرشن تو یہی بنتا ہے کیا گوڑ رہ سے ہے اس لگاتار سفلتا کا یہ بات چیت کرتے ہیں مالینی جی سے مالینی جی بہت سواغت کرتے ہیں مالینی جی بہت سواغت کرتے ہیں چنانوں کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں پورے مدی پدیش میں ہماری ٹیم گھوم رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جوڑ توڑ کیے جاتے ہیں بہت جگار کیے جاتے ہیں لیکن آپ بہت سہج سرال جیسے بھی سال پہلے تھا ویسا یہ آپ کا چہرہ ہے اور بڑے آرام سے آپ سفلتا کی اس ریس میں بنی ہوئی ہیں تو کیا گوڑ رہ سے ہے ایسا کیا جادو ہے کیا ہے اپنے شہر پر کیا آپ کو لگاتار ویدھائیق بناتے رہے ہیں میں لگاتار جنتا کے بیچ میں رہتی ہوں چوئیس گھنٹے ان کے ساتھ ہوتی ہوں آدھی رات کو بھی کوئی کام کے لیے مجھے فون لگاتا تھا تو میں سوئیم فون اٹھاتی ہوں تو گوڑ رہ سے یہ ہے کہ جنتا کے بیچ رہو ان کے ملبت سوئیدھا کے کام کرو اور سب سے ملتے جھلتے رہو لیکن ایسا تو ہم دیکھ رہے ہیں اسے کئی بار ایسا جل بھی آتے ہیں کہ وہ بہت نزدیک تھے جنتا کے پاس میں بھی تھے لیکن کئی بار عام جنتا بدلاؤ کر دیتی ہے اور اس بار جدی مدیپدیش میں بات کی جائے تو کانگریس بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اس بار مدیپدیش کی جنتا بدلاؤ کے موڈ میں ہے تو واقعی کیا ایسا کچھ بدلاؤ ہونے والا ہے بلکل بھی نہیں ہنڈر پرسنٹ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنے گی اور جو بھارتی جنتا پارٹی نے کام کی ہے شہر وکاس کے ساتھ ہی کئی یوجنا ہے جو ماننی مکہ منتی جی نے بنائی ہے خاص کر بہنوں کے لیے لادلی بہناؤ، لادلی لکشمی یوجنا ہو کنیادان یوجنا ہو یا انہے کئی بچوں کے پڑھائی کی یوجنا ہو ایسے کئی ساری یوجنا اور یوجنا کو مرتب دیا اور ان کی جو ملبوت سویدہ ہے وہ پوری کی ہے اور پردیش کا بکاس کیا ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنے گی ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ مدھپردیش میں بھاجپا میں ویرود دیکھ رہا ہے کئی جگہوں پر ویرود ہی سامنے آئے انہوں نے اپنا منامنکن بھی داخل کر دیا ایسا پہلی بار ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کارکرتاؤں کے اندر کہیں کہیں گصہ ہے اس کا کھامیازہ بھگتنا پڑھ سکتا ہے پارٹی کو نہیں نیا نہیں ہے بھارتی جنتا پارٹی کا کارکرتا بہت ہی سکاراتمک سوچ والا ہوتا ہے اور جب تک امیدواری نہیں ہوتی تب تک وہ اپنا پرکشے رکھ سکتا ہے بات کر سکتا ہے اپنے لیے خود کے لیے لیکن جب جو بھی امیدوار پارٹی نشت کرتی ہے جس کو بھی ٹگٹ ملتا ہے اس کا ساتھ ہو جاتا ہے مطلب آپ آشانوی تھے کہ اس بار مدربدیش میں پھر سے بھاچپا کی سرکار آنے والی بلکل بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار آپ کے بارے آپ کی شیطر کے بارے ہم بات کریں تو آپ ایسے کون سے آپ کے کام ہیں لگاتار شیطر میں رہتے ہوئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عام جنتا ٹھیک ہے آپ نے ایک بات کہی کہ آپ سکدک میں ساتھ میں کھڑی رہتی ہیں لیکن سکدک کے ساتھ میں عام جنتا وکاس کی بات بھی کرنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ شکشہ پر بھی بات ہو سواس پر بھی بات ہو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے آپ کے کچھ کام ہیں اس شیطر میں جو آپ کو وجہ شیدل بائیں گے بلکل کئی سارے وکاس کے کارک کیے ہم نے سمارٹ سیٹی یوجنا بنائی اور اس کو مورت روب دیا سات سو بہت تر اکڑ کا سمارٹ سیٹی کائی ریا اس میں ہم نے سڑکے چوڑی کرن کیا ہے انڈرگراؤن بجلی لائن ڈالی پانی کی سویدھائیں سمارٹ سیٹی میں چوویز گھنٹے کے لیے ہم نے کیا ہے اور اس کے علاوہ دزدہ سے کڑکے دو بڑے بگیچے جنتا کے لیے ایک لکشمن سنگھ گوڑ ادھیان ایک اہلیہ ساروور کے نام سے ہم نے سیرپور تالاب کے کنارے دو بڑے ادھیان اس میں انٹرنیشنل سویمنگ پول ابھی مانانی مکھے بانتی جی نے سیٹالیس کروڑ کی لاغت سے سپورٹس کامپلیکس کی سویدھا دی ہے اس کا بھومیں پوزن کیا وہ اتیشیگرہ شروع ہو جائے گا اور جو بھی جنتا کی مل بھوت آوشکتا ہوتی وہ پوری کرتے ہیں ایک ٹریفیک کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک بنجارہ سماج کے سنت ہے سنت سیوالال جی ان کے نام سے ایک بریج فٹی کوٹی پر بننے جا رہا لگ بھگ پندہ مہاں میں پورا کام ہو جائے گا یہ تو آپ نے بتایا کہ لمبی فیریس تھے جو آپ نے کام کیا ہے لیکن اس بار چونکہ یہ آپ بنتی ہیں پھر سے بدھائک تو ایسی کونسی اور چیزیں ہیں جو آپ کے مند میں ہیں کہ شیطر کو آپ دینا ہے یاتایت کے حساب سے ہم کو سب سے بڑی ٹریفیک ویوستہ ٹھیک کرنا ہے پارکنگ کی ویوستہ کرنا ہے اور دیتی ہے چرن میں ہمارے ادھر میٹرو ٹرین کا بھی پرستاؤ ہے تو وہ پورا ہوگا اور اس کا علاوہ جو بھی سویدھائیں جنتا کے ہوگی وہ پوری کرنا ہے ایک بدھائک کی ایک اور بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے نیچے جو ادھکاری ہوتے ہیں ان سے کام کروائیں کیونکہ یادی گلی کا کام ہے یادی پانی کا کوئی کام ہے چھوٹی بڑی کوئی سمسیا ہے سڑک کا کوئی کام ہے تو ادھکاری ہی کام کرتا ہے ایسے میں بدھائک کا کام ہی ہوتا ہے کہ ادھکاریوں سے کام لے تو کیونکہ آپ نے تو سوچتا میں نمبر ون کے وقت بھی تھی آپ نے کام کروایا ہے تو کیسے آپ کام کرواتے ہیں ان لوگوں کیونکہ ان لوگوں سے باتشیت کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ام جنتا تو آپ سے ایکسپیٹ کرتے ہیں لیکن ادھکاریوں سے آپ کیسے بات کرتی ہیں ان سے کام ایک بار بولتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں تو پھر اس انداز میں پھر کرنا پڑتا ہے لیکن ہاں جب پورا ہم بولتے ہیں تو کام تو پورا ہوتا ہے مدھپدیش میں اور پورے دیش میں اگر بات ہو رہی ہے ایک ہندوت کے بعد میں اب سناتان ایک شب دایا ہے اور اس کو لے کر بھی موڈی جی بھی لگاتار بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن دو دن پہلے چار دن پہلے اجین میں ایک سبھا ہوئی جس میں امیر شاہ تھے ہم وہی پر موجود تھے امیر شاہ لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مندر بنانے والے ہیں اور جب یہ بولتے ہیں تو بھیڑ میں جو ہے زوردہ تالیاں بچتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہندوت کا مدہ جو ہے یہ ضروری ہے چناؤں میں کیا اس کا بھی کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں آپ ہم ہندو ہے تو ہندوت کا مدہ تو ہو گئی نا انہیں لوگ تھوڑی کر سکتے ہیں ہم ہندو ہے گروہ سکتے ہیں ہم ہندو ہے اور ہندوت کا مدہ ہے لیکن کانگریس لگاتار کہتی ہے کہ آپ جو ہے دھرم کے نام پر ووٹ مانگنا چاہتے ہیں وکاس کے نام پر نہیں مانگتے ہیں تو یہ آروب جو ہے لگاتا کانگریس لگا رہی ہے دھرم تو ہندو دھرم تو ہے ہی وہ خود بھی ہندو ہے اور جس پرکار سے وہ آتنک وادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں ہماس آتنک وادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس دیش کی کیا ویڈم بنا ہوگی جب کانگریس کی سرکار بیٹھ جائے گی تو اس دیش کی حالت اسرائیل جیسی ہو جائے گی تو ہم کو اس دیش کو بچانا ہے تو ہندوت کا مددہ تو ہوگا ہی اور مہدی جی کو پھر سے لانا ہے پچھلی بار آپ دو ہزار تیرہ کہ اگر ہم بات کریں تو آپ تین تیس ہزار لگ بھگ موٹوں سے جیتی تھیں پھر آپ دو ہزار اٹھارہ میں جہاں تک یاد آرہا ہے بینلیس ہزار بھگ موٹوں سے جیتی تھیں اس بار یہ آنکڑا کتنا آنکے جانے والا ہے رچند بہومت سے جیتیں گا آپ تو لوگ کی بیچ میں جا رہی ہیں تو لوگوں کا کیا پتیساد مل رہا ہے مطلب کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آن مددہ سائلنٹ ہے وہ تب ہی بتائے گا جب مددان کرے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سائلنٹ ووٹرز ہیں اس کے مند میں کچھ اختل پتھل چل رہی ہے نہیں مددہ بھوت پیار اس سے مل رہا ہے بلکہ یہ بول رہے کہ آپ کیوں آ رہے ہیں آپ تو جیتے جیتا ہیں لیکن میں نہیں آپ کا عشیر واد لینے آ رہی ہوں لگاتار میں جنتا کے بیچ میں تو رہتی ہوں لیکن پھر بھی چناؤں کے وقت ہم سب بڑو سائل شروعات لینے تو جاتے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے مددہ تاؤں سادنا نیوز پہ اس وقت درشک دیکھ رہے ہیں شہر کے مددہ تاؤں دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ووٹ کیوں دیا جائے آپ کو سادنا نیوز کے مادھیم سے میں سبھی شہر واسیوں سے پردیش واسیوں سے کہنا چاہوں گے کی بھارتی جنتا پارٹی کے پکش میں ووٹ کریں کیونکہ آپ سبھی نے دیکھا بھارتی جنتا پارٹی اور مانینی موڈی جی کو لانا ہے کیونکہ اس دیش کو بچانا تو موڈی جروری ہے کیونکہ موڈی جی نے جس طرح سے کام کیے ایک جھٹکے میں جو 370 دھارہ جہاں دو پردھان دو نشان تھے اس کو ہٹا کر جو کام کیا ہے پانسو ورش پورانا رام مندیر ہم ہندو ہیں اور ہندو ہو کے ہم رام مندیر نہیں بنا پائیں اتنے سالوں سے بھگوان ٹینٹ میں بیٹھے تھے اور جس پرکار مانینی ہے موڈی جی نے ایک جھٹکے میں مندیر بنانے کا نرنے لیا ہے جس پر آتنکھوادیوں کو مٹانے کے لئے سرجیکل سترائک کیے اور آج بھارت کو پرثم پنکتی میں لاکر کھڑا کیا ہے تو دیش کی گروت بڑھائی ہے تو ہم کو بھارتی جنتا پارٹی اور موڈی جی چاہیے تو آپ سبی سے نیویدت ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی کے پکش میں موڈ کریں مالینی جی ہم سے باتچیت ہوئی بہت سارا دھنیوان دھنیوان دی تو مالینی گوڑ سے باتچیت ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بہت ہی حسمک چہرے کے ساتھ میں وہ بہت کنفیڈنٹ ہیں بہت اپنی شواس سے بھری ہوئی ہیں کہ اس بار نہ صرف مدیپدیش میں جیت ہوگی بلکہ موڈی کے سرکار پھر سے آئے گی اور اپنی جیت کے پتی وہ کہتے ہی کہ اس بار پرچند بہومت سے وہ آئیں گی حالانکہ آم جنتا جو ہے اس وقت ایک بڑا ورک سائلنٹ ہے چپ ہے وہ جنتا کیا سوچ رہی ہے کیا کرنے والی ہے نشیط روپ سے اس بات کا ہم انتظار کرنا ہوگا تب تک جب تک ووٹ نہیں پڑ جاتے ہیں تب تک جب تک پرنام نہیں آجاتا ہے مدیپدیش کا آپ دیکھتے رہی ہے ساتھنا نیوز مدیپدیش